بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں خیصر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو سابر فور سیکرٹس تو دوستو آج ہم بنائیں گے مکس دال بہت زبردست ٹیسپل مٹن اور بیپ کو جو ہے آپ لوگ بھول جاؤ گئی اتنا ہی ٹیسٹی مکس دال جو ہے یہ تیار ہوتا ہے تو ان کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے یہ تین دالیں لیا ہے یہ ہے دال ماش اور یہ ہے مونکی دال اور یہ ہے مسور دال اور مونکی دال یہ تین دال ہم نے لیا ہے یہ پچاس پچاس گرام اور اس کو ہم نے دو گھنٹے پہلے اچھی طرح بھگو دیا تھا تو سب سے پہلے ہم تینوں دالوں کو کوکر میں ڈال دیں گے پیالے کو اچھی طرح ساب کر لیا کریں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے تو جتنے بھی دالیں ہیں آپ لوگ جو دال بھی آپ لوگ مکس بنانا چاہتے ہو جو آویلیبل ہو وہ آپ لوگ بنا سکتے ہو تو اس میں ہم یہ دو پیالی جو ہے یا دو گلاس پانی ڈال دیں گے جب پانی ڈال دوں گے تو یہ دو بڑے بڑے الائچی یہ ڈال دیں گے اور یہ دو تکڑے جو ہے درچنی کی اور ہاف چمچ جو ہے ہم اس میں ہلدی ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس کی اوپر یہ کور لگا دیں گے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے جب اس کا یہ وسل جو ہے وسل رکھ دیں گے اور اس کا جو وسل ہے یہ چلنا شروع ہو جائے تو پانچ منٹ ہم اس کو دے دیں گے اچھی طرح پک جائے تو اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور اس کے لیے ہمیں ابھی تڑکہ تیار کرنا ہے تو ایک پیار اسی بال ہم لیں گے اس میں ہم یہ ہاف کپ جو ہے یہ گی ڈال دیں گے گی کو اچھی طرح گرم کر دیں گے جب گی گرم ہو جائے تو ایک بڑے سائز کا پیاز یہ ہم اسی میں شامل کر دیں گے اور پیاز کو جو ہے ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے تو ماشاءاللہ پیاز کو جو ہے گولڈن براؤن ہو چکا تو یہ ہاف چمچ جو ہے لسن ادرک کا پیسٹ یہ ہم اسی میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے یہ ختم ہو جائے اور پیاز جو ہے وہ بھی اچھی طرح براؤن ہو جائے تو پیاز جو ہے یہ اچھی طرح براؤن ہو چکا تو اس کے بعد ہم اس میں دو ٹیماٹر سرخ ٹیماٹر یہ ہم اسی میں شامل کر دیں گے اور ٹیماٹر کو جو ہے ہم نے اچھی طرح حل کرنا ہے اس میں آپ لوگ ڈکن بھی رکھ سکتے ہو لیکن ہم نے ٹیماٹر اچھی طرح حل کرنا ہے تو ٹیماٹر جو ہے یہ حل ہو چکے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ ٹیماٹر جو ہے یہ اچھی طرح پک جائے اور نیچی نہیں لگ جائے تو اس کے بعد ہم اس میں مثالے ایٹ کر دیں گے ہاف چمچ جو ہے ہلی اور ہاف چمچ جو ہے سرخ مرچ اور یہ کالے مرچ جو ہے ثابت یہ ہم اسی میں شامل کر دیں گے اگر آپ لوگ کے پاس پاوڈر ہے تو وہ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہو ہمارے پاس تو پاوڈر نہیں تھا ثابت پاپ میں تھا اس لئے ہم نے اس کو شامل کر دیا اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ مثالے جو ہے یہ اس میں اچھی طرح بون جائیں تو دوسری طرف جو ڈالیتے وہ اچھی طرح پک چکے ہیں تو ہم نے اس کو پانی کے ساتھ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اور اس کا جو پانی ہے اس کو ہم نے سکا لینا ہے میڈیم پلیم پہ ہم نے اس کو پکا لینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے یہ اچھی طرح خوشک ہو جائیں تو میڈیم پلیم پہ ہم نے اس کو پانچ مند تک پکا لینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے یہ اچھی طرح خوشک ہو جائیں تو نمک جو ہے ہم ابھی اسی ٹائم پہ شامل کر دیں گے ایک چمچ نمک اور یہ ایک چمچ جو ہے دنیا پاوڈر اور ایک چمچ جو ہے یہ زیرہ آخیر میں ہم اس کی اوپر یہ ڈال دیں گے میکس کر دیں گے اور اچھی طرح دو منٹ کے لئے ہم نے اس میں اچھی طرح میکس کرنا ہے دالوں نے اپنا پانی خوش کر دیا تو یہ تین چار عدد سبز میں یہ ڈال دیں گے اور دنیا یہ آخیر میں ہم لوگوں نے ڈال لینا ہے تو اس کو بھی اچھی طرح میکس کرنا ہے اور اس کو جو ہے آگ کو بن کر کے ہم نے اس کو ایک بال میں نکال لینا ہے تو اسی ششے والے بال میں ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ ہم نے نکال لیا اب ہم نے اس کو ایک ٹچ دینا ہے تڑکے کا جو ہے ٹچ دینا ہے تو یہ ہم چمچ جو ہے یہ چار دو چمچ جو کانے والے چمچ یہ ہم دی سی گی ڈال دیں گے جب گی گرم ہو جائے تو اس میں ہم یہ زیرہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح بھون لینا ہے جب یہ اپنا خوشبو چھوڑ لے تو ڈالوں کی اوپر ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے ڈال لینا ہے اچھی طرح اگر دیسی گی نہیں ہے تو آپ لوگ ڈالڈا بھی ڈال سکتے ہو تو یہ چار عدد جو ہے یہ لیمو تو ماشاءاللہ بہت زبردست ڈال جو ہے یہ تیار آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہو بہت ٹیسٹ فل ڈال جو ہے یہ تیار ہوتا ہے آپ لوگ خود دیکھ لے اگر یہ چوٹی سی ریسی پی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیصر رحمان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار لگے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی پی تب تک کے لیے اللہ حافظ